اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اگلی آیت ہے جس کو آیت استخلاف بھی کہا گیا وہ آیت جس نے خلافت کے عطا کیے جانے کا اعلان اور وعدہ اور خوشخبری اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا صَالِحَانَ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنَا قَبْلِهِمْ جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَمْنَ لَهُمْ دِينَهُمُ لَذِرْتَوَا لَهُمْ اور ان کے لئے اللہ ان کے اس دین کو ضرور غالب کر دیں گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور ان کے خوف کی کیفیت کو ضرور اللہ امن سے بدل دے گا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا بس وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وَمَنْ خَفَرَ بَعْدَذَلِكَ اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے کفر کا ایک ترجمہ ناشکری فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں اس میں تھوڑی وضاحت ہے پہلی بات اللہ کا وعدہ کن سے جھوٹے دعوے داروں سے نہیں نام کے مسلمانوں سے نہیں ایمان کے تقادوں پر عمل کرنے والوں اور ایمان کا ثبوت پیش کرنے والوں سے وعدہ اور ایمان کا ثبوت کیا ہے پیغمبر کے مشن میں شکت کرو منافقین بھاگتے تھے نا پیغمبر کے مشن کو تھامو اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی نفاس جد و جہود میں اپنے آپ کو کھپاؤ یہ تم ایمان اور ایک عمل کا ثبوت پیش کرو اللہ تم سے خلافت کا وعدہ کرتا ہے جس جو اللہ تعالی نے پہلے لوگوں کو بھی عطا فرمائی تم سے بھی اللہ تعالی خلافت کا وعدہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ عربی گرامر والے جانتے ہیں فیرِ مزارے کے شروع میں لام بر زبر لامِ تاقید اور اس کے خطام پر نون مشدد تشرید والا یہ تاقید اور ایمفسس کی انتہا ہوتی عربی زبان میں ضرور اللہ خلافت عطا فرمائے گا خلافت کسے کہتے ہیں شاہ بری اللہ نے فرمایا رحمت اللہ نے وہ تمام امور جو اللہ کے رسول انجام دے رہے تھے اب ان کی نیابت کرتے ہوئے ان امور کو انجام دینا یہ امت کی ذمہ داری ہے یہ خلافت ہے اللہ کی نمائندگی ہے خلافت اور یہ امت ختم نبوت کے بعد کھڑی کی گئی اب خلافت کے ذمہ داری اجتماعی ہے حضور نے جو امور انجام دی اب امت بھی انجام دی یہ خلافت ہے حضور نے نماز پڑھائی نماز بھی پڑھانی امت نے عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں معاملات کے ساتھ گھرے لو زندگی بھی ہیں لیندین بھی ہیں کاروبار بھی ہیں پھر عدالت بھی ہیں پھر ریاست بھی ہیں معاملات زندگی انفرادی بھی اجتماعی بھی حضور نے فیصے شریعت کے مطابق کی ہیں یہ پورا پیکس پوری زندگی بھر کا اب اس دین کے نفاظ کے جد و جہر جو پہلے حضور علیہ السلام کی ذمہ داری تھی آج یہ ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہے آج کچھ لوگ خلافت کے لفظ سے الرجک ہو گئے استغفراللہ کیا قرآن سے نکال دیں گے میڈیا پر لوگ ہم سے کہہ دیں یہ سمجھ نہیں آتا خلافت کا معاملہ میں نے کہا وہاں سب سمجھ میں آتا ہے خلافت نہیں بڑا مسئلہ ہے جی کیا مسئلہ ہے امریکہ کو پریشانی ہے تو امریکہ کو قرآن سے پریشانی آج کی بات نہیں ہے معروف صحافی حامد میر نے برسوں پہلے لکھا ہے کالم کے اندر کانفرنس رٹینڈ کی ہے یو ایس کے اندر اور کہاں وہاں کے دانشوروں نے ہم تو کل اسے دہشتگرد کہیں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے تو کیا ہم قرآن چھوڑ دیں گے دینی شرعی اسطلاح ہماری آج ہماری امت کے افراد نے بھی چھوڑی تو کیا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خلافت کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے عجیب بات ہے تو خلافت یہ ہے اب اللہ کے نمائندگی کرنا حضور کے بحاف پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کو غالب کر کے انسانیر کے سامنے پیش کرنا یہ ذمہ داری ہم پر ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں خلافت دے گا بشرت ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح کے تقادے پورے کرو اللہ تمہارے دین کو جو ہے وہ ضرور غالب فرما دے گا جو اللہ نے تمہارے لئے پسند فرمایا اللہ خوف کو دور فرما کر امن عطا فرما دیں گا اور پھر تم نے کرنا کیا ہے میری عبادت کرنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نہ عدالت میں شرک ہو نہ پارلیمنٹ میں شرک ہو نہ بزاروں میں شرک ہو نہ گھروں میں شرک ہو کہ اللہ کے قانون کے سوا کسی اور کا قانون نہیں چلے گا دس استخلافت اس کے لئے سمت کو کھڑا کیا گیا اور یہ قائد آدم کے الفاظ بھی سن لیں ان کی زندگی کے آخری الفاظ آخری دنوں کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ میرا یہ ایمان کہ یہ پاکستان روحانی فیضان محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں خلافت راشدہ کو سامنے رکھ کر ہمارا سلوگن بھی یہی ہے تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام قائد آدم نے کہا ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں رہنمائی لیں اور اہد حادر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں یہ ہے خلافت کا کونسٹ جو قائد آدم کو کلیر تھا جو اقبال کو کلیر تھا سر ودی زیبا فقد اذات بے ہمتا کو ہے حکم راہیں ایک وہی باقی بطان آزری یہ آج ہماری ذمہ داری اور حضور کی بشارتیں ہیں ایک حدیث عدیث سناتوں باقی سورہ صف کے مطالعے میں دیگر مواقع پر حضور نے فرمایا علیہ السلام میرے رب نے ساری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی مسلم شریف کی روایت اس کے مشرق بھی دکھائیں اس کے مغرب بھی میرے رب نے مجھے دکھائیں میری امت کا اختیار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی یہ ہونا ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ اس جد و جہود کے لئے مجھے آپ کو ہم سب کو اس مملکت خدا داک کو جو اس کام کے لئے بنائی گئی تھی اس کام کے لئے اس مملکت کو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اور جو اس کے بعد میں ناشکری کریں فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں